اردو کہانی میں خوش آمدیت آج ہم آپ کو ایک عورت کی داستان سنانے والے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے دیکھا گیا ہے کہ باپ اکثر اس رحمت سے مو پھیڑ لیتے ہیں مگر ماں باہوں میں سمیٹ لیتی ہے میرے تین بیٹے تھے بیٹی نہ تھی بڑی چاہ تھی کہ بیٹی کی ماں بنو جب کبھی ننی منی بچیوں کو گڑیوں کی طرح سجا ہوا دیکھتی رنگ برنگی فراکوں میں ملبوس تتلیوں کی مانند اڑتا پاتی جی چاہتا ان تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں ماں تو بیٹوں کی چاہ کرتی ہیں مجھے بیٹی کی چاہ تھی نہیں جانتی تھی کہ یہی بیٹی میری خوشیوں کے اختتام کا سبب بنے گی میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لادلی تھی وہ میرے لاد اٹھاتے نہیں تھکتے تھے یہی وجہ تھی کہ لاپروہ اولا اوبالی ہو گئی تھی چاند میرے ماموں کا بیٹا تھا وہ اکثر بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا سجاد کا کلاس فیلو تھا لیکن میرے دل کا راجہ بن گیا میٹرک میں تھی جب اسے خوابوں میں بسایا وہ بھی میری نظروں کے اتفاعت کو پہچانتا تھا دل سے تو میرے جانب مائل تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا سجاد بھائی کی دوستی اور ابو کی سخت مزاجی کی وجہ سے ابو امی کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتے تھے سجاد کا ہمارے گھر آنا بھی ان کو گوارا نہ تھا لیکن بیٹے کی خاطر چھپ تھے کہ سجاد کی اس سے دوستی تھی جب میری شادی کا مسئلہ چھڑا امی نے کہا مجھے شان سے شادی کرنی ہے آپ ابو سے بات کریں کیونکہ چاند کی بھی یہی خواہش ہے امی نے سمجھایا بیٹی تمہارے والد اس رشتے پر ہرگز نہ مانیں گے اگر میں نے یہ بات مو سے نکالی وہ چاند کناسب گھر میں آنا بند کر دیں گے بلکہ اس کی کھلے عم بیزتی کر دیں گے یہ بات سن کر ذہن سے محف کر دو تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں تمہارا باپ چاہے گا جانتی تھی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے یہ بھی جانتی تھی کہ والد صاحب میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا تحیہ کر چکے ہیں بلاخر وہی ہوا روتی سے سکتی رہ گئی چاند کے دل پر بھی قیامت بیٹھ گئی والد صاحب نے بغیر پوچھے اپنے بھائی کے بیٹے ارباس سے بیہ دیا میں ایک بیٹی تھی ایک مشرقی لڑکی فرما بردار دخترے نیک اختر اپنے خاندان میں میرا یہی رول تھا کہ خاموشی سے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سر چھکا دوں مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا اعتراض کرنے کی جرت نہ تھی مجھ کو کبھی بھی یہ حق نہیں دیا گیا تھا سہاگ رات جب میرے تائزاد نے گھنگٹ اٹھایا تو دل رو رہا تھا اور میں سب کیے بیٹھی تھی وہ میرے دل کی کیفیت سے قطعی لائلن تھا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا زمانی بیگم کیا تم اس سے شادی پر خوش نہیں ہو کیا جواب دیتی اس وقت سچ بولنے سے زہر کا پیالہ پی لینا بہتر تھا میں نے کہا میں کیسے ودائی کا دکھ ہر لڑکی کو ہوتا ہے لیکن آپ سے شادی میری لیے خوشی کی نوید ہے وہ مطمئن ہو گئے آنسو دل کی اتھا کہرائیوں میں چھپا کر میں ان کی خوشی کے خاطر مسکراتی مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب دل رو رہا ہو آنسو کو چھپا کر مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے پالدین کو جو بیٹیاں دکھ دیتی ہیں اسے تو اچھا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو یا پیدا ہوتے ہی مٹ جائیں میں اب ہر ایک کو یہی کہتی تھی در حقیقت میرے اس بیان میں میرا اپنا درد بولتا تھا جو روئے روئے میں بس گیا تھا اور اب مجھ کو اس درد کے ساتھ جینا تھا زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنا تھا خود کو بھولا دینا تھا چاند کو بھی بھولا دینا تھا اور چاند کو تو بھولانا ناگزیر تھا وقت کی راکھ میرے جلتے ارمانوں پر گرتی رہی میں نے خود فریبی میں جینا سیکھ لیا جیسے کہ میں نے اپنے ماضی کی ہر اچھی اور پر مسررت یاد کا دیا بچھا دیا ہو سجاد کے ساتھ خوش رہنے لگی اور سسرال والوں سے گھل مل گئی خاطر داریوں میں کوئی قصر نہ چھوڑتی تھی اور اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھ کر ان کے پیروں کی خاک ہو رہی تھی ارباس نے بھی میری قربانیوں کی قدر کی مجھ سے پیار کیا سر آنکھوں پر بٹھایا وہ میری اتنی قدر کرتے تھے کہ کبھی چاند کے بارے میں سوچتی بھی دوش شرم آ جاتی تھی کہ اتنے اچھے شہر کو خیالوں میں دھوکہ دینا بھی گناہ کے مترادیو تھا چاند نے کیسے صبر کیا ہوگا کیوں کر مجھے بھولایا ہوگا بھولا بھی سکا تھا یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن ایک ہاندان تھا شادیوں میں آمنہ سامنا ہو جاتا تھا تب اس کی اتری صورت دیکھ کر دل میں قصق جاگ اٹھتی تھی چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے اس کا چہرہ میرے پچھر جاننے کے گم میں ایسا ہو گیا تھا جس سے جمع ہوا آنسو جیسے کسی نے زندہ لبوں سے روکشید کر لی ہو وہ زندہ کب لگتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی مرا ہوا شک زندہ لوگوں میں چل پھر رہا ہو میں چاند کی جس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی اس کی دلی حالت سے بہ خوبی واقف تھی لیکن کبھی اس کی طرف اتفاعت نہ کیا اور جتنی نگاہ سے بھی نہ دیکھا کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اس کا سویا ہوا درد جاگ اٹھے اور خوابدہ طرفان ہم کو کسی تباہی کے کنارے تک لے جائے اور جب ماں بنتی ہے تو وہ دلیر بھی ہو جاتی ہے لیکن بہت بزدل بھی میں اب تین بچوں کی ماں بن جکی تھی ممتہ نے مجھے میرے ماضی کی یادوں سے دور لہ پھینکا تھا اب میں تھی اور میرے پیارے پیارے بچے تھے ان کی محبت اور پربرش میں گھم ہو گئی تھی چاند اور اس کی یادیں میرے حافظے کی گھٹاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی تین بیٹوں کے بعد میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور بیٹا ہو اور ہم چار سکوتوں کے ماں باپ بن جائے لیکن اب بچے پالنے کے کٹھر مرحل سے گزرتے ہوئے میں تھکنے لگی تھی چاہتی تھی کہ ایک بیٹی ہو جائے بس چار بچے ہم کو بہت ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش تھی کہ اس بار بیٹی دینا مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو بیٹی بھی نہیں ہے سچ ہے کہ ایک بہن ضرور ہونے چاہیے اور کوئی ماں بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی میں نے بڑی دعاوں سے ندا کو پایا تھا اب رب سے گرگراتی تھی کہ اس بار میری گود میں وہ رحمت ڈالنا جس کو کورا تلائن اور آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کورا تلائن عطا کر دی میں نے اس کا یہی نام رکھا یہ ایک مشکل سا نام ہے ہم بیٹی کو ندا کہہ کر پکاریں گے کورا تلائن جب بڑی ہوئی تو اس کا نام ندا پڑ گیا اب میں بھی اسے ندا بلاتی تھی وہ میرے دل کی ہی نہیں آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے ماند پڑھ گئی تھی اس گوڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی تھی اس کے لیے خوبصورت فروک بناتی گوڑیوں کے امپائر لگا دیئے تھے تاکہ وہ ان سے کھیلے اور مسرور رہے وقت کے ساتھ ندا بڑی ہوتی گئی اس کا رنگ روح نکھرتا گیا وہ میری ہم شکل تھی مجھے اس میں اپنا حق نظر آتا تھا لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی میری جوانی کی تصویر تھی وہ ندا ان دنوں نمی کلاس میں پڑتی تھی جب میرے مامو کے گھر سے ان کی بیٹی کئے شادی کا بلاوا آیا اس بار مامو اور مامانی خود میرے شہر کے پاس آئے اور اسرار کیا کہ ہم ان کی بیٹی ماجبین کی شادی میں ضرور شامل ہوں میں نے لاکھ عذر کیا وہ نہیں مانے تب بھرباس نے کہا ایسے زید اچھی نہیں آخر وہ تمہارے مامو ہیں بزرگی میں تم کو مدعو کرنے آئے ہیں ان کی خوشی میں شریک ہونے میں کیا حرد ہے ان کے اسرار پر انکار کیسے کرتی ہم ہم جب بی کی شادی پر چلے گئے حالانکہ شادی کے بعد بھی کبھی مامو کی گھر نہیں گئی تھی مجھے شادی میں شرکت پر کوئی اتراز نہ تھا معاملہ تو دل کا تھا یہ چاند کا گھر تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی میں چاند کے گھر نہیں جانا جاتی تھی اس کا سامنا نہیں کرنا جاتی تھی میرے اندر ایک چور چھپا بیٹھا تھا اور میں دل کی چور سے ڈرتی تھی کہ چاند کے روبرو جاؤں آنکھیں چار ہو جائے اور کوئی پرانا زخم کھل جائے کچھ لوگ اپنی محبتوں کے سائے پارینہ سمجھ کر بھولا دیتے ہیں کچھ کے دل پر ایسے نکوش بن جاتے ہیں جیسے پتھر پر لکیر بڑھ جائے اس کو مٹانا بس کی بات نہیں ہوتی میرا دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا لیکن لکیر مٹانے کیلئے شاید بہت سے جنم درکار تھے شادی والے روز چاند کی گھر میں میں ایسے بیٹھی تھی جہاں زیادہ بھیڑنا تھی میرا جی گھبرانے لگا دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آئے وہ سہن میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھی اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا کہنے لگا سلام لینے میں تو کوئی حرج نہیں سلام کا مطلب جانتی ہو یعنی تم پر سلامتی ہو اور تم پر بھی میں نے جواب دیا اتنے میں ندا آ کر پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے لگے یہ کون ہے امی یہ چاند ہے بیٹا ہاں میں چاند ہو گڑیا جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی بادلوں میں چھک جاتا ہے انزو مانی باتوں کا مطلب میری بچی نہ سمجھے اس نے کہا یہ چاند مامو ہے نا میں نے جواب میں گردن ہلا دی وہ اٹھ کر چلی گئی مگر چاند نے نہ جانے اور نام نہ لیا تو میں گھبرانے لگی چاند اب تم میں چلے جاؤ یہاں سے کیوں بٹے ہو پندرہ برس بات تم کو دیکھا ہے کتنا انتظار کیا ہے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کا ابھی سے جانے کا کہتی ہو میں کام گئی چاند خدارہ ایسی باتیں نہ کرو بھلا وہ سارا فسانت جو ماضی کے اوراک میں کہیں گم ہو چکا ہے وہ گم نہیں ہوا ہے میں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے جانتی ہو اتنے برس کا کشت میں نے کیسے کاٹا ہر لمحہ مر مر کر جیا ہوں اور جی جی کر مٹتا رہا ہوں مجھے خور سے دیکھو اب میں کیا تم کو زندوں میں نظر آتا ہوں تم زندوں میں نہیں ہو اور میں زندان میں سانس لے رہی ہوں اس لئے کہتی ہوں کہ بیتی باتیں بھول جاؤ ہم جیسے ہیں جہاں ہے خدا کی مرضی ہے ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں اور یہ مزید برباد ہونے سے اچھا ہے تم ٹھیک ہونا تو تم جانو مگر میں تو ٹھیک نہیں ہوں دیکھو میں نے ابھی تک تمہارے یاد میں شادی نہیں کی ہے اگر ٹھیک ہو جاتا تو گھر نہ بسا لیتا اس کی باتوں سے میرا دم گھٹنے لگا سوچا یہ تو اٹھنے کا نہیں میں اٹھ جاؤں یہاں سے کسی نے باتیں سن لی تو میری دنیا میں زلزل آ جائے گا میں وہاں سے اٹھ کر سہن میں آ گئی سبھی شادی کی رونکوں میں کھوئے تھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کدھر جا بیٹھوں سبھی زینہ پر جڑ گئی سوچا تھوڑا در چھت پر جا کے سانس لیتی ہوں چاند گھر سے باہر چلا جائے تو نیچے چلی جاؤں گی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی نے مجھ کو چھت پر جاتے ہوئے دیکھ لیا وہ اپنے ہم جھولیوں میں گری ہوئی تھی میرے پیچھے نہیں آئے لیکن چاند نے میرا داکب کیا اس نے بھی مجھے زینہ چڑھتے دیکھ لیا تھا چند من بعد چھت پر آ گیا اس نے کہا شکر ہے تم آ گئی ہو بے شک چند گھڑی کی ملاقات ہیں مگر آئیڈیل جگہ ہے وہ میری قریب چار پائی پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدہ نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا اور یا آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہیں کسی اور کے ہاتھوں کونوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا ہے بتاؤ اس بے وفائی کا گلہ کس سے کروں کیا یہ مجھ سے زیادتی نہیں کہ تمہارے بغیر جینا پڑتا ہے بغیر تمہارے سانس لینا بھی محال ہے ابھی میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھوڑا بھی نہ پائی تھی اس کی باتوں کا جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور مر کر دیکھا تو ندا کھڑی تھی وہ خوشمگی نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کے ماضی کو گھوڑ رہی تھی اس نے چاند کو کہا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور اب مجھ سے نزدیک ہو کر بھی بہت دور جات چکی تھی کاش کے وہ جو کہنا چاہتی تھی وہ بھی اپنے کانوں سے سن سکتی چاند کا ہاتھ جوٹا کر یہ کہنے والی تھی کہ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور یہ تیری میری تفاقیہ آخری ملاقات ہے اب دوبارہ مجھ سے ملنا اور نہ ملنے کی امید رکھنا اور اب تم چلے جاؤ نفاظ تو میرے موہ میں رہ گئے ندا روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی چاند ساکت تھا اور میں پتھر کا بود بن گئی تھی ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کوئی گناہ کا ارادہ تھا اس لیے میں شریک نہیں ہونا چاہتی تھی شادی پر میں تو ایک جھلک چاند کی نہ دیکھنا چاہتی تھی بیاتا عورت کو اپنے گھر میں بھی بچوں سے جیسی محبت ہوتی ہے مجھے اس سے کہیں گناہ بڑھ کر تھی کیونکہ ہر باس میرا خیال رکھتے تھے میری عزت کرتے تھے انہوں نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا اس لیے میں ان کو شکایت کا موقع نہ دینا چاہتی تھی وہ میرے وفادار شہر تھے تو میں ان کی وفادار بیوی تھی چاند سے یہ ملاقات سے گئے راز ہی کسی کو علم نہ ہو سکا اس نے چھت پر اس روز دو باتیں مجھ سے کہیں تھی لیکن نیدہ کے دل میں شگاہ پڑ گیا جو اس نے سنا اور میرے رشتے کو تاراج کرنے کو کافی تھا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی مجھ کو ایک بری عورت سمجھنے لگی اور اس نے مجھ سے اس کے بعد بھرپور بگاوت کر ڈالی اب نیدہ میرے ساتھ سیدھے مو بات نہ کرتی اور میری بات کا جواب دینا پر جاتا تو حکارت سے جواب دیتی تھی چورو میں اس کا روئیہ ایسا تھا کہ میں شرمندہ اور خجل ہوتی اور اسے منانے کی کوشش کرتی لیکن پھر وہ دلیر ہوتی گئی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اُلتر آئی زومانے جملے کہہ کر میرا دل زخمی کرتی تھی ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی میں ماں تھی اس کی بھلائی چاہتی تھی لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی تھی مجھے کیا نصیحت کرنے چلی ہو پہلے خود کو تو صدھار لو چار جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنی آشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتے کرنے والی عورت مجھے کس بات سے روکتی ہے جو میرا دل چاہے اب میں وہ کروں گی زیادہ رکافٹے ڈالیں تو اببہ سے سارا کٹا چٹا کھول دوں گی بیٹی کی موں سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شک اور دل لہو لہان ہو جاتا تھا لیکن وہ جوان سال اور موزور تھی اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور تر ثابت کرنا شروع کر دیا اب وہ پروسی لڑکے عرشت سے ملنے لگی اس کے ساتھ فون پہ میرے سامنے بےہدہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی روکی تو آنکھیں نکال کر گھراتی جو میری مرزی ہوگی کروں گی تو مجھے نہیں ٹوک سکتی اگر زیادہ روکا ٹوکا تو اببہ کو بتا دوں گی تمہارا اور چاند کا کیا تعلق ہے پھر پوچھوں گی کہ ہوتا کیا ہے کسی کو مردی سے روکنا میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا پیار سے اسے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دکیل کر پرے کر دیا غصہ دکھایا تو موہ آگئی گرس ایسا میرا گھراؤ ہو گیا کہ اس کا ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی وہ کہتی اببہ سے ہی نہیں تیرے تینوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا فسانہ کہہ دوں گی اببہ اور بھائی سبھی تم سے نفرت کریں گے مجھ کو عزت سے پکارنے والی مجھ سے فالحانہ محبت کرنے والے میری کوک سے جنم لینے والی میری لختے جگر بیٹی نے مجھے حکارت سے دھدکار دھدکار کر بیوست کر دیا خود میری نظروں میں دو کوڑی کا کر ڈالا حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف چاند کو پسند کیا تھا میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے غلط مراسم نہ تھے اور شادی کے بعد تو اس روز کی سیوا کبھی بات نہ کی تھی خدا کی مرضی کے زلط میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ مو پھاڑ کر اپنے باپ اور بھائیوں سے یہ نہ کہہ دے کہ میں چاند سے ملی اور میرا اس ماضی میں کوئی باستہ تھا اے کاش میں جرت کر کے اپنی بچی کو غلط روش سے چلنے سے روک پاتی ایسا نہ ہو سکا وہ رات کو دیوار پھاند کر راشد کی گھر کھوٹ کر چلی جاتی دونوں شب بھر ساتھ رہتے یوں ندا نے انتقام میں کاروائی سے اپنا ایسا نقصان کر ڈالا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر آگھ کھڑے ہوئے ہماری عزت نامو سب ہی کشتہ اوپر لگ گیا راشد تو گھر سے بھاگ گیا اور میں ندا کو لے کر لیڈی ڈاکٹروں کی منتوں میں لگی رہی آخر کسی نرس کو ترس آ گیا اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی ندا کو شادی سے قبل ماں بننے کے زلط سے نجواد تلا دی میکر اس کی بھاری کیمت چکانی پڑی کہ اس کے وہ مرتے مرتے بچ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے اکل آ گئی کہ اس نے جو مو زوری دکھائی خود اپنے پاؤں پر کل ہر ماری اس نے میرے ساتھ برا کرنے کے بجائے ایک سال بعد عباس نے اس کی شادی اپنے دوست کے ایک بیٹے سے کر دی جو راز تھا وہ تو راز ہی رہا کیونکہ اللہ تعالی کو ہماری عزتیں بچانے مقصود تھی اس نے ندا کی خطا کا پردہ رکھ لیا تھا اچھا شوہر ملا اچھی سسرال ملی مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا کہ پھر وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے شوہر اور سسرال نے درس برس انتظار کیا بلاخر میرے دماد نے میرے پونگ پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی میں تو خاموش تھی ندا نے کہاں امی جانے نے اجازت دے دے میں آپ سے خفا نہیں ہوں کی میں تو بدنصیب ہوں چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں ان کی خوشی یہ اب میری خوشی ہے ندا کے خواہنے شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی آج ندا اپنے کی اے پر پشتاتی ہے اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی آپ کا بہت دل دکھایا اسے باعث بے اولاد پر نام مراد ہوں آپ نے بیٹی مانگی تھی کہ رہت ملے اور میں آپ کے لئے رہت کی بجائے کلفت کا سمان بن گئی وہ جعب آتی ہے روک کر گلے لگ جاتی ہے ہر بار کہتی ہے میری بچین میں نے سجھ دل سے معاف کیا مگر اسے یقین نہیں آتا اور اس کا ایک ہی جعب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دل سے معاف کیا ہے تو مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا ہے جس دن دلی سکون مل جائے گا میں سمجھوں کی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ میری بچینی نادانی میں میرا دل دکھایا تھا تو بڑا غفور و رحیم ہے تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے جب تک ندہ بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین رکھتی ہے خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کر چین اور میرا سکون بھی مل جائے تب میں سکون سے مر سکوں گی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ